موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹینیجرز میرے عزیز ٹینیجرز دین فورٹینز میں نسانیٹڈ والا میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کا ٹینیج ختم ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس ساتھ ایسی نصیحتے میں شیئر کروں جس کے ذریعے آپ کا فیوچر یوت جو آنے والا ہے اس کے بعد آپ کا میڈل ایج اور آپ کا اولڈ ایج یہ سارے چیزیں سیٹ ہو جائے اور آپ زندگی میں کامیابی کی طرف رہے جس کے بطالت آپ کی آخرت بھی بن جائے اس امید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن چل رہا ہے پرسویشن سکلز کسی کو سمجھانا کسی کو مائل کرنا کسی کو کائل کرنا اپنے طرف اپنی بات کے طرف اپنی اڈوائز کسی کو سمجھانا اس کو پرسویشن سکلز کہتے ہیں اور ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکشن کیا کہ پرسویشن کون کون کرتا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اب ہم بات کریں گے کیا پرسویشن مکمل کامیاب ہو سکتا ہے جی نہیں اسے کنوینسنگ سکلز کہتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ سارے پرسویشن کنوینسنگ میں پلٹ سکتے ہیں ایسا اس لیے ہے کہ سارے پرسویشن ضروری نہیں کہ کنوینس ہو سکتا ہوں کیونکہ دل کو منانا الگ چیز ہوتی ہے دماغ کو منانا الگ چیز ہوتی ہے لوگ جو پیسلے کرتے ہیں وہ دلوں کے مطابق کرتے ہیں ہم نے یہ کوڈ کیوں خریدا ہم نے فلانے کلر کی گاڑی کیوں خریدی ہمیں بریانی کیوں پسند ہے یہ دماغ سے ہم نہیں پوچھتے ہم دل سے پوچھتے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے اس لیے بہت سارے لوگ پرسویشن کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن اس بات کو آپ نرذر انداز مت کریں کہ آپ کی پرسویشن سکلز کو چھوڑ دیں you have to continue your پرسویشن سکلز in spite حتیٰ کہ آپ ناکامیاب رہتے ہیں دیکھئے جیسے کہ میں نے کہا کہ انبیاء کرام پرسویشن کرتے تھے سمجھاتے تھے اس کی مثالیں قرآن میں ہیں شاید تاجوب ہوگا جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے قرآن سورہ الانقبوت سورہ نمبر چوئنٹی نائن اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال جد و جہد کی یعنی پرسویشن کیا لوگوں کو how many years ساڑھے نو سو سال ہم خالی پانچ بار کسی کے پاس جاتے ہیں اور give up کر دیتے ہیں کہ بھئیہ ہم سے نہیں ہوتا ہے وہ آدمی نہیں مانتا ہے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو مناتے رہے کتنا زبرجس پرسویشن سکلز اللہ نے ان کو دیا ہوگا انہوں نے give up نہیں کیا میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا تھا کہ ہمت نہیں ہرنی چاہیے لگے رہو جمع رہو جیسے سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے پوری نصیحت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی بات فرماتا ہے یا ایغاللزین آمن نصبرو وصابر ورابتو اے ایمان والو سبر کرو سبر کرتے رہو سبر کرو سبر کرتے رہو ورابتو اور جمع رہو وَتَقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی کامیاب ہی لگے رہنے میں ہیں دھیریہ سے فرمنس سے کوئی نیک کام کرنے کا عزائم آپ نے کیا ہے کوئی یتیم کھانا کھلنا چاہتا ہے کوئی ہسپٹل کھلنا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے جو بھی آپ نے نیک کام کیا ہے ارادہ کیا اس میں جمع رہنا اور جب آپ کسی کو بھلائی کے لیے سمجھاتے ہو پرسویشن سکلز میں بھی اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے گیب اپ کر دیا تو پرسویشن سکلز نہیں تھا you were convinced کہ آپ نہیں کر سکتے ہو تو اس اعتبار سے پتا چلا کہ پرسویشن سکلز میں جب نو علیہ السلام جیسے نبی ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو پرسویشن کرتے ہیں شرک سے بچو کفر سے بچو اللہ کی عبادت کرو اللہ سے توبہ کرو اللہ تم کو آسمان میں سے روزی دے گا آپ دیکھئے سورہ ہود میں اگر آپ پڑھیں گے سورہ ہود میں چھے عظیم انبیاء کے قصے ہیں چھے نو علیہ السلام سال علیہ السلام ہود علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام لوت علیہ السلام شویب علیہ السلام ان کے قصے ہیں یہ اپنی قوم سے کہتے ہیں اور چھے انبیاء کیا ایک ہی ڈائیلاغ ہیں کہ اے میری قوم تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اپنے گناہ کی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں آسمان سے روزی دے گا یہ پرسویٹ کرتے ہیں سارے نبی اسی پوائنٹ پر توحید کے طرف پرسویٹ کرتے ہیں اللہ کے پاس جاؤ اور توبہ کرو یعنی اللہ کی مہربانی کے طرف پرسویٹ کرتے ہیں امید دلاتے ہیں یہ ہوتا ہے پرسویٹ یعنی آپ جب کسی بے نمازی کو یا سگریٹ پینے والے کو یا کسی ڈالی گلوچ کرنے والے کو یا گیبت کرنے والے کی اصلاح کرتے ہیں تو آپ ایکچولی اس کو پرسویٹ کرتے ہو کہ اس پرانی عادت کو چھوڑ دے اس میں آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دیکھیں ہم نے چھے انبیاء کے ایگزیمپلز دیا سب سے پہلے توحید کی بات ہوگی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھو تو ایک مسلمان ہے وہ تو ایمان رکھتا ہی ہے لیکن وہ توقل نہیں رکھتا ہے کبھی کبھی تو توقل رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے ہر مسلمان اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے اور رہتا بھی مومن الحمدللہ ہم میں سے لیکن ہم توقل اللہ پر کتنا کرتے ہیں that is the thing to be deterred اگر ہم توقل نہیں کر سکتے ہیں تو ہم نقصان میں ہیں ایمان کمزور ہے تو یہاں پہ یہی فارمیلہ ہم استعمال کر سکتے ہیں توحید جب کسی کی اصلاح کرو پرسویٹ کرو کسی کو اچھے کام کے لیے توحید اللہ کی بڑائی اور اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کتنی بھراؤڈ ہے اس کا دلاسہ دلاؤ اس کی حمت افضائی کرو اس بچے کی کہ آپ دیکھو می فرنڈ اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا تم آج سے چھوڑ دو پھر اس کے بعد اس کو اشیار کرو کہ اللہ روزی بھی دے گا تو جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کی روزی کے دروازے کھل جاتے یہ بھی پوائنٹ ہے اس آیت کے اندر پرسویڈنگ سکلز تو ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ سارے کے سارے لوگوں کو کنونس کرے ان کا کام تا پرسویٹ کرنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ گاشیہ میں فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَئِتِرْ صحیح تیر کتنی سیمپل سی بات ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ آپ ذکر کرو آپ ریمائنڈر دو آپ پرسویڈ کرو آپ کا کام پرسویڈ کرنا ہے آپ کا کام سمجھانا ہے آپ اس پر کوئی پولیس والے نہیں ہیں کوئی مورل پولیس نہیں ہے کوئی دروگہ نہیں ہے اتھاریٹی نہیں ہے کہ آپ کس پر زور دبردستی کرے صرف آپ کا کام ہے سمجھانا تو سمجھانا یہ پرسویڈ سکل ہے ہمارا کام یہی ہے اور اس کے فائدے بھی ہے سورہ العالیٰ میں اللہ فرماتا ہے فَذَكِّرْ اِنَّفَأَتِ الزِّكْرَ آپ ذکر کرو آپ ریمائنڈ کرو آپ پرسویڈ کرو بھلائی کے لیے یہ آپ کو ہی فائدہ پہنچائے گی تو جب ہم کسی کو پرسویڈ کرتے ہیں اچھے کام کے لیے وہ شاید مانے نہ مانے لیکن یقینا ہمارے کیریکٹر کے اندر ہمارے بھلائیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے قرآن کی یہ آیت اس بات کی گیرنٹی دیتی ہے تو پرسویڈ سکلز حاصل کرنے سے یہ کبھی نہ سوچے کہ میرا سکسس ریٹ کتنا ہے میں ایز ای سیلسمن سو لوگوں سے ملا لیکن خالی پانچ آدمیوں نے میرے سے مال خریدا تو میں ایم ناٹ گوڈ ان پرسویڈن سکلز نو نو ایسا نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے برابر محنت کی کیا اچھے اخلاق سے پیش آئے جی ہاں بس تو آپ پرسویڈن سکلز میں اچھے ہیں کنونسنگ کی بات نہیں چل رہی ہے بات چل رہی ہے پرسویڈ سکلز کی جب نبی انبیاء ہم سے اچھے پرسویڈر تھے تب ہی تو اللہ نے ان کو نبی بنایا ہم سے اچھے اخلاق والے تھے ہم سے اچھی بات کرنے والے تھے تب ہی تو اللہ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا لیکن ان کو بھی لوگوں نے ریجیک کیا تو ریجیکشن is a part of life سلمس اور فیلیر سلمس کہتے ہیں ایک عرصے تک کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی ریسپونڈ ہی نہیں آتا اس سے سلمڈ کہتے ہیں جب آپ کسی کی اصلاح کرو گے ایک عرصے تک کوئی ریسلٹ نہیں ہے لوگ بھرے گا کیا ہے تو نمازی ہو گیا بس مفتی بن کے گھومتے رہتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں فیلیر سے ہو گا جب آپ بات کرو گے پتا ہے کیا تو پہلے کیسے تھا پہلے بھائی سگریٹ چھوڑ دے تو بھی تو پیتا تھا ہم کو پتا ہے تو کیا کیا کرتا تھا سو چوے مار کر ملی حج کو چلی اس طرح کے ڈائلوگ فیلیرز ریجیکشن آپ کو ملیں گے راستے میں لیکن آپ پرسویٹ کرتے رو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو بھی جنت میں آئے اسے کہتے پرسویجن سکلز یعنی کہ ایک تو اچھے نصیت دیتا ہوں اور اوپر سے ایسی بات کرتا ہے شرم نہیں آتی تو اس طرح ساتھ جھگڑا یا ڈسپیوٹ میں آپ نہ اُلجئے کوشش کریں کہ اسے سمجھائے خس کر بات کریں اور اسے بھلائیوں کی دعوت دیں ریجیکشن اور مور دن ڈیل آپ کو پتا ہے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال محنت کی کدری ساڑھے نو سو سال اب اس ساڑھے نو سو سال میں جب نو علیہ السلام نے محنت کی تو ریجیکشن کتنا تھا صرف چند آدمی ساڑھے نو سو سال کے بعد ان کی کشتی میں راضی ہو گئے آنے کے لئے باقی صاحب ان کے ساتھ دشمنی کر بیٹھے بس تو کیا نو علیہ السلام فیل ہوئے کیا ان کی پرسویڈنگ سکلز اچھی نہیں تھی یقیناً اچھی تھی تو ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کی سورہ نو پوری ایک سورہ ان کے نام پہ اب دیکھئے کتنی بڑی عزت ہے نو علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر با عزت آتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سکسس ریٹ نہیں دیکھنا چاہیے ریجیکشن ایز اپارٹ او پرسویشن سیلس مینوں کو ٹرین کیا جاتا ہے جیسے کی میں نے پچھلے اپیسوڈ میں کہا کہ ریجیکشن ایز اپارٹ او پرسویشن تو کبھی بھی مایوس نہ ہوئے آپ کمپیڈیشن بھی بہت ٹف رہتی ہے پتہ ہے نا آپ کسی کو بھلائی کے طرف دعوت دے گئے تو آپ کے خلاف کمپیڈیشن ٹف ہوتا ہے بھلائی کے طرف دعوت دینے والے زیادہ ہوتے آپ اپنے فرینڈ کو بھلو بھئی یہ تو فاہیش آئے یار یہ کیا گل فرینڈ لڑکیوں کے عزت کے ساتھ کھیلتے ہو ان کی حیاء کو لوٹتے ہو یہ کیا لگا رکھا ہے آپ اگر کسی کو سمجھاتے ہو یہ کیوں سیگریٹ پیتے ہو فیفڑا اپنا خراب کرتے ہو پیسہ ویش کرتے ہو کینسر ہو جائے گا بڑے ماں باپ جوان بیٹے کی موت پر روئیں گے کیا ہو گیا تم کو تو جب آپ پرسویٹ کرو گے تو سامنے دوسری طاقت بھی پرسویٹ کرتی ہے یہ شیطان کی یہ تو خوش بھی کہے گا شوک ہے یار کش مار لے کش مار لے شوک ہے شوک ہے اسٹائل ہے کس کو کینسر ہوتا ہے ہم تو مضبوط ہیں ہم تو ایٹلیٹ ہیں اس طرح سے پرسویٹ ہوتا ہے اور سامنے بھی پرسویٹ ہوتا ہے تو ایک ہوتا ہے پرسویشن ایک ہوتا ہے ریزیسٹنس جب آپ کسی کو پرسویٹ کریں گے تو سامنے آپ کے خلاف ریزیسٹ کرنے والے بھی اتنے ہی رہے گئے اور یقین مانیے بہت محنت ہوتی ہے آپ کسی کو کہیں گے یار یہ کیا فلمیں دیکھتے ہو مار دھار خون خرابہ بے حیائی زبان دیکھو کیسی ابیوزیو لینگویجیز ہوتی ہے یہ کیا اس میں کیا مزہ آتا ہے تین تین گھنٹہ روز ایک فلم میں دیکھتے ہو تو سامنے آپ کے خلاف دوسرا پرسویشن چل رہا ہے اسی فلم کے لیے پرومو آتا ہے ایڈوٹیزمنٹ آتی ہے ٹیزر آتا ہے اس کا ایک گانہ آتا ہے وہ بھی پرسویشن کرتا ہے کہ آج 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 بہت اچھی فلم ہے نیٹ فلکس پہ کھالی اتنے پیسے میں اتنی فلم دیکھنے ملے گی روز ارے واہ تو وہ بھی پرسویشن کرتے ہیں آپ بھی پرسویشن کرتے ہیں وہ اپنا کام کرتا ہے آپ اپنا کام کرو ازان دیتا ہے معزن حیال الصلاح حیال الفلا آو نماز کو آو کامیابی کے طرف لیکن سامنے دوسری بھی قسم کی دعوت چلتی ہے چلو ورلڈ کپ کرکٹ کا فائنل سے چھے میچز ہو چکے ہیں فائنل آور چل رہے ہیں مزہ آئے گا نماز بعد میں پڑھ لینا اب دل جو ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں یہ کرو یا یہ کرو آپ بھی محنت کرتے ہو وہ بھی محنت کرتا ہے تو یہ تو ہوتے رہے گا آپ کو آپ کی محنت کا سواب ملے گا کامیابی اسی میں ہیں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو اسی اللہ نے فرمانا آپ سبر کرتے رہو جمع رہو لگے رہو کوشش مت چھوڑنا ہمت نہیں ہارنا اور اللہ کا تقویٰ اکتیار کرو لَأَلَّكُمْ تُفْلِهُن تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تو کامیاب کس میں ہوگے کسی کو کنورٹ کرنے میں یا کسی کو برائی سے رکنے میں نہیں بلکہ اللہ کے وہاں آپ کی محنت قبول ہو جائے گی جس میں کامیاب ہو جائے گی دنیاوی مسئلے میں آپ اگر سیلسمنشپ کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ حسن و سلوک کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹیم ورک کرتے ہیں آپ پرسوئٹ کر رہے ہو تو اس میں بھی لگے رہو جمعے رہو شاید آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ کامپیٹیشن بڑا ٹف ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ غلط چیز کے لیے بھی لوگ پرسوئیشن سکلز استعمال کرتے ہیں ہم نے دیکھا نا کہ برائیوں کے طرف بھی لوگ بلاتے ہیں شراب کے طرف گیمبلنگ کے طرف تو جیسے کہ میں نے کہا کہ سارے پرسوئیشن ہمیشہ سکسیسفل نہیں ہوتا ہے لیکن تمہاری جو محنت وہ آپ کو سیٹیسفیکشن لاتی ہے وہ آپ کو ریوارڈ لاکر دیتی ہے احمد دیداد کی میں کتاب پڑھ رہا تھا ان کی سیرت کے پر شیخ احمد دیداد وہ لکھتے ہیں کہ میرے تیرہ پروپوزلز ریجیکٹ ہو گئے تھے شادی کے اب احمد دیداد جسی ہستی کے تیرہ پروپوزلز ریجیکٹ ہو گئے تھے البتہ شیخ بننے سے پہلے کی بات ہوگی جوانی کی کہ تیرہ فیملیز نے ان کو اپنا داماد بنانے کے لیے ایکسپ نہیں کیا کہ ہماری شادی نہیں ہوتی ہے میں خوبصورت نہیں ہوں میں پیسے والا نہیں ہوں لوگ ہمیں ریجیکٹ کرتے تو ریجیکشن تو اس دندگی کے ہر صحبے میں ہے انبیاء کو ریجیکٹ کیا گیا نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال موسیٰ علیہ السلام فیرون کو پرسویٹ کرتے ہیں فیرون نہیں مانتا ہے برسو تک نہیں مانا اس کے بعد فیرون ڈوب گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی کوشش کم نہیں ہوئی اب بنی اسرائیل کے طرف سے پریشانیاں شروع ہو گئی ریجیکشن شروع ہو گیا اے موسیٰ ابھی ایک خوراک سے ہم کو صبر نہیں ہوتا ہم کو لسن کھانا ہے کاندہ کھانا ہے ککڑی کھانا ہے دیکھئے ریجیسٹنس پرسویٹ کر رہے ہیں جنت کا کھانا آ رہا ہے لیکن ریجیسٹنس ہو رہا ہے تو ریجیسٹنس تو ہوتے رہے گا ریجیکشن تو ہوتے رہے گا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کیسے ریجیکشن کرتے تھے اے موسیٰ ہم کو بھی ایک مورتی بنا کے دے ماذا اللہ اس طرح سے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کرتے رہے صوالح علیہ السلام خود علیہ السلام شعب علیہ السلام کی قوم بھی اپنے اپنے انبیاء کو ریجیکٹ کرتے رہے لوت علیہ السلام کی قوم نے ریجیکٹ کرتے رہے لیکن ان انبیاء کا کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان ہوا ہوں ان کا تو ریجیکشن is a part of life آپ کا کردار اچھا ہے آپ کا کردار اچھا ہے آپ ہجابی لڑکی ہے آپ نے پرسویٹ کیا اپنے ماں باپ کو کہ اببہ دیکھو میرے لئے اسلامی شوہر چاہیے جہاں پہ میرا جس گھر میں میرا ہجاب کا احتمام ہو میری حیاء کی قدر ہو مجھے سپورٹ ملے دین میں اب اببہ جہاں بھی پروپوزر لے جاتے ہیں نہیں بھئی ایسا تو ہمیں نہیں چاہیے ہم کو تو تھوڑی سی لیبرل چاہیے تھوڑی سی موڈن چاہیے سمپل لڑکیوں کو آج کل لوگ پسند نہیں کرتے تو آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کے والد صاحب بڑے آدمی ہیں تو بھی تو اس سے آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے ریجیکشن is a part of life جب انبیاء ریجیکٹ ہو سکتے ہیں تو حیاء اور ہجاب کے معاملے میں ایک آ دو بار چار بار پانچ بار دس بار آپ بھی ریجیکٹ ہو سکتے ہیں اس میں کونسی بڑی بات ہیں البتہ نقصان ان کا ہوا جنہوں نے انبیاء کے ریجیکٹ کیا تو جو بھلائی کے پرزویشن کو ریزسٹ کرتا ہے ان کا اپنا نقصان ہے نقصان دوسروں کا نہیں ہے پرسویٹ کرنے والے کا نہیں ہے اس لڑکی نے تو بیچاری نے کہا کہ بھئیہ ہم تو ہجابی ہے وفادار ہے ہمارے افیرز نہیں ہے سیدھی لڑکی ہوں میں تو کہا کہ نہیں ہم کو تو موڈن چاہیے تو نقصان کس کا ہوا فائنلی اسی لڑکی آ جائے گی پتہ چلے ایک دن فیس بھو پہ جا کے دیکھا تو ارے اس کو تو تین چار بائی فرنس بھی دے تو کوشش کرے کہ اگر کوئی سامنے والا آدمی بلائی کے طرف آپ کو پرسویٹ کرتا ہے تو زیادہ ریزسٹ نہیں کرو یہ لیسنس بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں اب تک ہم بات کر رہے تھے پرزویشن کرنے کی لیکن اب بات یہاں جائے گی کہ جب ہم کو کوئی پرسویٹ کرتا ہے تو زیادہ ریزسٹ نہیں کرو تو اگر وہ پرزویشن اچھے کام کی طرف ہے جیسے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالی اچھے کام کی دعوت دیتا ہے اچھے کام کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے بھلائیوں کا خیر کا اچھے کام کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ایکسیپ کر لیں اس سے کیا ہوگا اللہ راضی ہوگا ہم سکسفل ہو جائے گے اگر ہم نے اچھائی کی پرزویشن کو ریجک کیا ہو سکتا ہے ہم خسارے میں جا سکتے ہیں we might end up with something which is inferior حلال کی روزی آ رہی ہے پندرہ ہزار کی سہلے گی ہے لیکن حرام کی روزی پچیس ہزار کا آفر کر رہی ہے وہاں ٹیمٹیشن ہے پرزویشن ہے یہاں بھی دعوت ہے کہ بھئیہ یہ غلط ہے یہاں بھی پرزویشن ہے یہاں آپ کو دس ہزار دکھائی دے رہا ہے وہاں آپ کو پچیس ہزار دکھائی دے رہا ہے اب آپ کے اوپر فیصلہ کرنا اگر آپ نے شریعت کے پرزویشن کو اکسیپ کر لیا شریعت کی دعوت کو اکسیپ کر لیا آپ کامیاب اگر آپ نے پیسہ دیکھ کر شریعت کو ٹھکرا دیا کسی اور چیز حرام یا مبتلا ہو گئے تو نقصان آپ کا ہے ہمارے آس پاس میں کتنے بھائی اچھے کام کی دعوت کرتے رہتے ہیں لوگ پرسویٹ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں موزن پانچ دفعہ ہیالالسلات ہیالالفلا پکارتا ہے پانچ دفعہ لیکن ہم پرسویٹ نہیں ہوتے ہیں ہم ریزش کرتے ہیں نہیں سونا ہے نئے گھراک کا ٹائم ہے بعد میں پڑھ لیں گے اس طرح سے ہم خود پرسویٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ مت جا مت جا یعنی ہم اچھے کام کے پرسویشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں نقصان کس کا ہے نقصان ہمارا ہے تو جب بھی کوئی شخص محنت کرتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے تو آپ مہربانی کر کے اس کو ریزشٹ مت کیجئے اس لیے کہ جب خیر کے کام کی دعوت آتی ہے اسے لپک کر اکسپ کر لینا چاہیے اور اسی میں سوسائٹی کی بلائی ہے ہماری انفرادی بلائی ہے ہماری فیملی کی بھی بلائی ہے چاہے وہ شادی کا رشتہ ہو چاہے وہ اچھی جوب کا رشتہ ہو چاہے وہ بلائی کے طرف دعوت کا رشتہ ہو کوئی بھی کام ہو جب اچھی کام کے لیے آپ کو پرسویٹ کیا جاتا آپ اسے ایکسپ کر لیجئے گا اب ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم پرسویٹ میں ایمپیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئیہ ہمیں پرسویٹ نہیں کرنا وہ تو ایسا ہے ویسا ہے وہ گھرا کھڑوس ہے وہ لڑکی اچھی نہیں ہے یعنی جب ہم کسی کے پرسویٹ کو ٹھکراتے ہیں یا ہم پرسویٹ نہیں کرتے کسی کو اچھا ہی کے لیے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا اپنا کانفیڈنس ڈاؤن ہو جائے گا پرسویٹ کرتے ہیں رہنے سے کانفیڈنس بڑھتا ہے خاص کر کے اچھے کام میں خاص کر کے نہیں صرف اچھے کام میں جب لوگوں کو پرسویٹ کریں گے تو آپ کا اپنا کانفیڈنس بڑھتا ہے آپ کا سیلف ایشٹیم بڑھتا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کیونکہ جو آدمی خیر کے طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس کی اللہ نے بہت تحریف کیے آپ کا جو فیئر آف ریجیکشن ہے وہ نکل جائے گا وہ کونسی بات تھی جو نو علیہ السلام اور سارے انبیاء کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو پرسویٹنس سے روکی نہیں تھی وہ فیئر آف ریجیکشن تھا وہ نکل دیا اللہ نے کہ فزق کرنی نہ مانتا مزقی تمہارا کام کھالی بات کا پہنچا دینا نصیحت دینا صلاح دینا مشورہ دینا ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں نہیں تو جب ان کو ایسا کہا گیا تو یہ مطمئن ہو گیا معلوم پڑا فیئر آف ریجیکشن آپ کا چلا جائے گا پھر جب اسی ریجیکشن کو آپ میٹ کرو گے پروفیشن میں آپ کو نوکری سے ریجیکشن ملتے ہیں انٹرویو کے لیے نہیں بلاتے ہیں انٹرویو میں آپ فیل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں تو آپ کی زندگی میں آئے گی تو جو فیئر آف ریجیکشن ہے وہ آپ کا نکل گیا ہوگا آپ ہمت نہیں آرے گے آپ اچھے کام کو پرسو کرتے رہے گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پرسویشن کو اختیار نہیں کیا لوگوں کے پیچھے نہیں پڑے بھلائیوں کے طرف بلانے میں آپ نے گیب اپ کر دیا تو آپ کے نیچر میں تھوڑی سی خرابی آ جائے گی آپ ایریٹیٹ ہونا شروع ہو جاؤ گے چھوٹی چھوٹی بات میں چیڑنا شروع ہو جاؤ گے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنا شروع کرو گے کیونکہ آپ کو ریسپونڈ نہیں مل رہا ہے کبھی کبھی لوگوں کے موں سے مایوسی والے الفاظ نکل جاتے ہیں کفرانی باتیں نکل جاتی ہیں ارے اللہ نے تو ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ماذا اللہ اگر آپ پرسویشن کو چھوٹ کر ہائی پیچھ بات کرو اے کیا ہے بحث باجی کرو گے تو آپ کا نقصان ہے اگر آپ سینئر ہیں گھر کے بڑے ہیں مسجد کے امام ہیں یا ٹیچر ہیں لیکن آپ نے ہائی پیچھ پہ اونچی آواز میں لوگوں کے ساتھ بحث کرنا شروع کیا پرسویشن نہیں کرتے تو لوگ آپ کو ایک حد تک برداشت تو کریں گے لیکن پسند نہیں کریں گے لوگ آپ سے دور بھاگے گے کئی محفل میں آپ کے ساتھ بیٹھے گے تھوڑی دیر توڑ کے چلے جائے گے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے کیوں کہ آپ ہائی پیچھ ڈسپیوٹ میں مبتلا ہیں آپ پرسویشن نہیں کرتے ہو آپ اپنے اوپینین کو لوگوں کے سر پہ ٹھوکتے ہو جس کی بطولت آپ کے تعلقات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ کے اپنے آپ کے بیوی آپ کے فرنس آپ کے ساتھ کام کرنے والے ساتھی آپ کے ماں باپ تک آپ کو پسند نہیں کرے گے کیوں کہ آپ پرسویشن نہیں کرتے ہو بلکہ آپ ہتھوڑا مارتے ہو اپنے اوپینین لوگوں کے سر پہ ٹھوکتے ہو اور جب آدمی ایسا کرتا ہے اس کو ہائپر ٹینشن ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے انگزائیٹی آتی ہے اور اس کا سیلف ایشٹیم لو ہو جاتا ہے کہ میری بات تو کوئی مانتا نہیں ہے کیوں مانتے تھے اور نہیں بھی مانے تو کیا ہے آپ کا کام ہے پرسویشن کرنا اور انڈ آف دے دے آپ کے ساتھ دوست بہت کم رہے گے آپ کا کاروبار میں نقصان ہوگا لوگ آپ سے خریدے گے نہیں مال نہیں خریدے گے آپ کو نوکری پہ لوگ رکھے گے نہیں اگر رکھے گے تو جلدی سے رخصتی دے دیں گے اور آپ کی گوڈ ویل کی جو ایمیج ہے وہ بھی چلی جائے گی تو اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پرنسپلز آف پرسویشن یہ ہیں کہ زیادہ بحث باجی مت کرو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ہرانے کے لیے بحث مت کرو لیکن لوگوں کو جیتنے کے لیے لوگوں کو ہراؤ مت ان کا دل جیتو اس کے لیے آپ ریزن کرو آپ آرگیومنٹ جیت سکتے ہو بحث جیت سکتے ہو لیکن دوست کھو بیٹھ ہوگے اور دوسرا اصول یہ کہ بڑی اونچی آواز میں آپ بات نہ کریں بلکہ نرمی سے بات کریں اور دلیل اپنی مضبوط رکھیں تو شاید لوگ آپ کی بات مان لے گے مسکرانا نہ بھولئے گا اچھے پرسویشن میں مسکرانا ایک اصول ہے بس یہاں بات ختم ہوتی ہے پرسویشن سکلز کی مجھے امید ہے کہ یہ اپیسوڈ آپ دو چار بار دیکھی لیجئے اور اپنے زندگی میں پرسویشن کے جو اصول میں نے آپ کو بتائے اس کو اپلائی کیجئے آپ پروفیشن میں پرسندل لائف میں ہر جگہ پہ آپ کامیابی پاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں